بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ یوکے آنا چاہیے کہ نہیں یوکے کے حالات کیا ہیں بہت زیادہ دوستوں کو کہیں نہ کہیں سے پتا چلتا رہتا ہے کہ یوکے کے حالات یہ ہیں یوکے کے حالاتوں ہیں تو ان کے اکارڈنگ بہت زیادہ دوستوں نے یہ سوال بھی کی ہیں کچھ لوگوں کا پرسیس جن کا ہو گیا ہے وہ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور کچھ دوست جو آگے جنرنٹرے کے لئے آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھی ہمیں یوکے کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں یوکے کے لئے پائے کرنا چاہیے کریم تو یار میں بات کرتا ہوں کہ یوکے کے بارے میں کہ یوکے کے بارے میں بہت زرہ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ نانا کہ بڑے مسئلے ہیں تو یہ اس طرح وو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو ڈی موٹیویٹ بلکل نہیں کروں گا کیونکہ یار پتہ کیا ہے میں آپ کو ایک example لیتا ہوں ایک گھر میں اگر دو بھائی ہیں تو وہ دو بھائیوں کی کسوت different ہوتی ہے دو بھائیوں کی محنت different ہوتی ہے دو بھائیوں کی جو interest ہے وہ different ہوتے ہیں تو دونوں بھائی کبھی بھی ایک level پہ نہیں رہتے کبھی نہ کبھی ان میں اوچ نیچ آتی رہتی ہے ان میں کوئی اوپر چلا گیا محنت کے ساتھ کوئی نیچے رہ گیا کوئی دوبارہ محنت کر کے اوپر آ گیا تو یہ ایک میں نے گھر کی آپ کو ایکزیمپل دے دی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا ملک ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ کمیونٹیز ہیں یہاں تو بہت زیادہ اپریجنلٹیز ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ مائنڈ ہے ہر بندے کا تو یہاں پہ ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ ایکسپینیس ہے ڈیفرنٹ سینیریو ہے زندگی گزارنے کا تو اس لیے میں کبھی بھی یہاں پہ یوکے کے بارے میں لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا کبھی یوکے نہیں آنا یوکے میں یہ حالات ہے یوکے میں وہ حالات ہے تو یوکے کے بارے میں جب ہم نے آنا تھا تو ہم بھی یہی سب کچھ سنتے تھے لیکن یہاں پہ آئے ہیں تو ہم نے ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم نے ہر بندے کا اپنا اپنا ایکسپینیس دیکھا ہے ایک سوسائیٹی میں رہتے ہوئے ہم نے ہر بندے کا اپنا 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 ایکسپینیس دیکھا ہے کہ ہر بندے کے کون کونسی چیزیں لوگ فیز کرتے ہیں کیسے کیسے وہ چیزوں کو لے گئے چلتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر بندے کی اپنی قسمت ہے اپنی محنت ہے اپنے انٹرسٹ ہیں دیکھیں کچھ بچے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیلڈ ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے جن کے پاس سکلز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو یہاں پہ ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ان کو کام مل جاتا ہے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کے پاس سکل نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس کام کرنے کی حمد بہت ہوتی ہے اور وہ کہی نہ کہی کام میں لگے رہتے ہیں وہ فیڈ اپ نہیں ہوتے اور کچھ بچے ہیں جو کیا ہے کہ وہ ان کے پاس سکل بھی نہیں ہوتی اور ان کے پاس کام کرنے کی حمد بھی نہیں ہوتی وہ تھوڑے لیزی ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یار یہاں پر جوب ملتی نہیں بھئی جوب چل کے آپ کے گھر نہیں آئے گی آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو جوب کے لیے ٹرائی کرنے پڑے گی آپ کو اپنی لک ازمانی پڑے گی آپ کو کسی نہ کسی سکل کی طرف جانا پڑے گا پھر آپ یہاں پر سروائیو اچھا کر سکتے ہیں صرف سروائیو نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں آپ ایک ہینسم امانٹ آپ یہاں پر ارن کر سکتے ہیں تو اس لیے یار میں یہی کہوں گا کہ یار یوکے آنا چاہیے اگر بندہ ویلنگ ہے چالیس پچاس لاکھ رپیہ لگا کے پاکستانی اگر کوئی کوئی دس بارہ ہزار پانڈ لگا کے کسی بھی ملک سے اگر وہ بندہ آتا ہے تو یہاں پر آگے صرف آپ یہ کریں کہ آپ محنت کریں آپ تھوڑا کوشش کریں آپ باہر نکلیں اور تھوڑا سا حوصلہ کریں سبر رکھیں کیونکہ سم ٹائم اگر آپ کو جاب نہیں ملتی یا آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ کو بار بار نکامیاں فیس کرنی پڑتی ہیں تو ہمت نہ ہاریں یہاں پر یوکے سب سے پہلے آپ کا جو مانگتا ہے وہ آپ کی ہمت مانگتا ہے اپنا سٹیمنا مانگتا ہے کتنا سٹیمنا ہے کتنی ہمت ہے مجھے برداش کرنے کی اگر آپ وہ برداش کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ایک مقام میں پہنچ جائیں گے کیونکہ یہ تو اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے کہ وہ آپ کی محنت اور آپ کی کوشش اور آپ کی جو نیک نیتی ہے اس کو ضائع نہیں کرتا تو اس لیے یہاں پہ آکے یار محنت کریں باہر نکلیں جوب کلاش کریں ایک بار دو بار تین بار دس بار سو بار آپ کوشش کرتے رہیں کہیں نہ کہیں آپ ارجسٹ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے شروع سے ہمت ہار گئے آپ یا آپ ایک دو بار ٹرائی کرنے کے بعد آپ نے کہا یہ آپ ایک جوب ملتی نہیں ہے تو پھر واقعی یہ یکی یہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے پھر آپ سچے ہیں کہ یہ اس کے ملک کے حالات بہت خراب ہے لیکن جو بندہ ہمت رکھتا ہے برداش کر سکتا ہے وہ بار بار کوشش کر سکتا ہے اس کے پاس کوشش کرنے کی ہمت ہے یہ ملک اس کے لیے ہے یہ ملک کی سب سے جو ایک خاص بات ہے جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے کسی کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا ہے یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کو کھانا پینا رہنا دھونا ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے آپ کو اپنے لیے باہر جانا میڈیسن لانا آپ کو لیے کام تلاش کرنا ہر چیز آپ نے خود کرنی ہے یہ بندے کے اندر جو کانفیڈنس ہے یہ بہت ذرا بلڈ کرتا ہے یہ ملک کی جو سب سے خوبصورہ چیز مجھے لگی ہے وہ یہ لگی ہے ہمارے ملکوں میں نظام اور ہے ہمارے ملکوں میں کیا ہے کہ ہم نے گھر کے صفائی کے لیے الگ ملازم رکھے ہوئے ہیں ڈرائیورز الگ رکھے ہوئے ہیں ہم نے دوسرا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ الگ جو میڈ رکھی ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاکستان میں یہ ہماری زندگی کو بڑا عجیب طریقے سے لے جاتی ہے جو کہ اس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں آپ بڑے سے بڑا کوئی بڑا کوئی امیر گورا بھی آپ دیکھیں گے نا وہ اپنے گھر کے کام خود کر رہا ہوگا اسے ملازم نہیں رکھی ہوں گے تو یہ ملک آپ کو اس لحاظ سے آپ کا کریکٹر بہت اچھا بیلڈ کر دیتا ہے تو اس لیے یار اگر آپ میں محنت کرنے کی اور برداشت کرنے کی حمت ہے تو یہ ملک آپ کے لیے ہے آپ اس ملک سے بہت کچھ لے سکتے ہیں باقی میری دعائیں اور بیسٹ ویشیز آپ کے ساتھ ہے ہر بندے کی اپنی قسمت ہے باقی یہاں پہ آئیں اور کون کون سے کام یہاں پہ آپ آگے کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں اس کی میں ایک ویڈیو الگ سے بناوں گا کہ آپ کو سٹارٹنگ میں کون سے کام کرنے چاہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ